کیا کبھی کسی نے آپ کو نارسسسٹ کہا ہے یا آپ نے نارسسسزم کا سنا ہے اگر نہیں سنا ہے تو چلیں بات کرتے ہیں کہ یہ نارسسسزم کیا ہے اور یہ نارسسسٹ کون ہوتا ہے تو نارسسسزم کی جو اس کی اوریجن کو اگر ہم دیکھیں تو ایک چھوٹی سٹوری ہے بہت ہی مزیدار گزم کی تو اس کی اوریجن مہاں سے بتائی جاتی ہے تو بتائی جاتا ہے یہ کہ انچنٹ روم میں ایک نارسسسس نام کا ایک لڑکا تھا اس لڑکے کو ایک لڑکے سے محبت ہو جاتی ہے اور سیڈلی لڑکی اسے ریجیک کرتی ہے اور ہوتا یوں ہے کہ آفٹر ریجیکشن وہ بندہ اس پین کو لیے چاہتا ہے اور کسی دریا کے کنارے وہ جاکے دیکھتا ہے جب پانی پر خود کو تو اس کا عقص نظر آتا ہے فرد فریس ٹائم وہ بندہ وہ لڑکا خود کا عقص دیکھتا ہے اور وہ خود کی خود سے محبت میں اتنے اس ڈرکٹ میں جاتا ہے کہ وہ اسے جو ایک محضوظ ہونے والے ایک پیکیورین پلیجر جو ہوتا ہے وہ اسے پرداشت نہیں ہوتا اور وہ وہ ہی مر جاتا ہے تو اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ ایک نارسسسٹ مطلب اس سٹوری سے وہ نکلا ہے کہ ایک نارسسسٹ بندہ وہ ہوتا ہے جو سلف سینٹرڈ ہو جو ہمیشہ خود کو امپورٹن سمجھے جو دوسروں سے ایک پرٹیکولر وی آف ٹریٹمنٹ ڈیمانڈ کرے تو وہ نارسسسٹ ہوتا ہے تو ہم سب میں کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت 0.2% ہماری سب کے اندر نارسسیزم ہے بہت نارسسسٹک پرسنالیٹی ڈیزارڈر تو اس نارسسسزم کو بہت سارے لوگ آرٹیزم کے ساتھ انٹرمکس کرتے ہیں جبکہ آرٹیزم اور نارسسسزم بہت آرٹو ڈیفرنٹ ورڈز بہت دیئر میرنگز آر سموٹ ایکسچینج کیے جاتے ہیں ایسا نہیں ہے آرٹیزم کیا ہے یہ ہم نیکس ٹیوڈیو میں دیکھیں گے لیکن فلحال ہم نارسسسزم کو ہی سمجھتے ہیں تو نارسسسزم کے سمٹمز اگر آپ کے اندر ہیں تو we can work on that ہم بھی proof کر سکتے ہیں اور we can be try to be altruist چنکہ نیچرلی ہم تھوڑے altruist تھوڑے کوئیس تھوڑے نارسسسزم ہم سب ہیں